ایک بیج بنا کے دکھاؤ ایک دانہ بنا کے دکھاؤ ایک پتہ بنا کے دکھاؤ یہ سوال اٹھایا پھر آگے دعویٰ کیا کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے کوئی ہے کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں کوئی نہیں پھر اللہ ہم سے گلا کرتا ہے پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے ہیں میں بلاتا ہوں تم مو موڑ کے چلے جاتے ہیں میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے ہیں میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہیں حیاء کرنے کی بجائے بے حیاء ہو جاتے ہیں میں احسان کرتا ہوں اخلق ویوبد غیری ارزق ویشکر و سوائی پیدا میں کرتا ہوں سجدہ کسی اور کو کرتے ہو رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو یہ کیا تم کرتے ہو خیری الیل عباد نازل وشرہم الی ساعد روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں اور روزانہ تمہارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں میں دیکھتا ہوں میں قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پر میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں اتنا زنا ہو رہا ہے اتنا کفر ہو رہا ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے اتنی نافرمانی ہو رہی ہے یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں ہماری لگام چھوڑ دے پھر دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں تو سمندر کو آنے میں تو دو چار منٹ لگیں گے دس منٹ لگیں گے یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں بیٹھوں زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہی پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں نشان مٹا دوں فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں تیرا کھا کے تیری نافرمانی جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے یا اللہ اجازت دے اللہ کیا کہتا ہے جس کی نافرمانی ہو رہی زمین تو ادنا چیز ہے پانی ادنا چیز ہے انسان عالی چیز ہے تو جس کی نافرمانی ہو رہی اسے زیادہ غصہ آنا چاہیے اللہ جواب میں کیا کہتا ہے دو عبدی فانا عالم بعبدی منکم خاموش ہو جاؤ پیچھے ہڑ جاؤ میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مد دو میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے اے سمندر اے زمین فرشتو تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ پر اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چپ ہو جاؤ میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا میں جانوں میرا بندہ جانے تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تو دیکھ رہا ہے تو تو کچھ کرتا کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے گا جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے عمر گزر گئی عمر تو کٹی عشقِ بطامِ مومن عمر گزر گئی نظر نہیں آتا دانت کوئی نہیں چلا نہیں جاتا لٹی آتمہ ہے ویلچئر پر ہے وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں تو اب بڑا پہ میں توبہ کرے گا تیری توبہ کا کیا فائدہ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا آ تو صحیح مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی کوئی ہے مجھ سے بڑا کروں والا تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لئے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمائے میرے بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پانامہ میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا رکھتا جا زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے کوئی اتنے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہا کر لو کر لو آسمان تک پہنچا دو پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں سارے ولا عبالی مجھے کیا پرواہ ہے مجھے کون روکنے والا ہے مجھے کون روکنے والا ہے مجھے کون روکنے والا ہے مجھے کون موسیقی